ہمارے چینل میں آپ کے ویلکم میں میں ہوں لٹجہ عثمانی پاکستان دی کہ بہت شرم مندک کرنے والی خبر سامنے آ رہی ہے پاکستان کا سینیٹ میں اوورسیز پاکستانی کی میٹنگ میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ کچھ عرب ممالک اور عراق میں گرفتار ہونے والے بیکاریوں میں سے نبی فیصر کا تعلق پاکستان سے ہوتا ہے مطلب کہ پاکستانیوں نے اس دھندے کو عرب ملکوں میں بھی پھیلا رکھا ہے اور وہاں سے مقدس اور زیارت والے سینٹرز پر ہاتھ پھیلا کر مانگنا شروع کر دیئے ہیں لیکن عرب دیشوں میں بھیک مانگنے کا رواج اور روایت نہیں ہے اس لیے انہیں پکڑ کر فوراں ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے اب تک جو چیز سامنے آئی ہے اس میں سے نبی پرسنٹ ڈیپورٹ ہونے والے بیکاریوں میں پاکستانی ہوتے ہیں یہ خود پاکستانی اوورسیز منسٹری کے ایک آفیسر نے بتا ہے سیکریٹری گورنمنٹ اوورسیز پاکستانیز نے بتایا کہ پاکستان سے فقیر سب سے زیادہ باہر جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جتنے فقیر گرفتار ہوتے ہیں ان میں سے نبی فیصد پاکستانی ہوتے ہیں اسلام آباد میں عرب دیشوں کے بیجرز شکایت کر رہے ہیں پاکستان سے کہ آپ آدھی مجریم ہمارے پاس بھیجتے ہیں جس سے ہماری جیلے بھر گئی ہیں یعنی اب عرب کے دیشوں میں اتنے زیادہ پاکستانی بکھاری قائدی ہو چکے ہیں کہ جیلوں میں ان کو رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے اس طرح ایسے لوگوں کو ڈیپورٹ کرنے پر عرب دیش کے لوگ مجبور ہیں جہاز بھر بھر کے بھکاری عرب ملک جا رہے ہیں پاکستان سے اس طرح اسی طرح واپت بھی آ رہے ہیں سیکریٹی گورنمنٹ اوورسیز پاکستانیز کے مطابق اب ہمارے اتنے لوگ اس لیے ڈیپورٹ ہو رہے ہیں کہ وہ بھکاری بن جاتے ہیں یہاں سے جہاز بھر کے بھکاری بیرون ملک یعنی بیدیش جاتے ہیں اور یہ زیارت والے مقامات پر بھی ایک مانگنا شروع کر دیتے ہیں سمندر پارک پاکستانیز کی وزارت کے حکام نے بتائی کہ بھکاری زیادہ تر ورک بیزا پر جاتے ہیں سیکریٹری اوورسیز پاکستانیز نے بیرون ملک یعنی گیر ملکوں میں روزگار کے مواقع پر بریفنگ دیتے ہوئی یہ بات کہی تھی انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے جانب سے اب ہنرمند یعنی اسکل افراد کو لیا جا رہا ہے سعودی عرب کو اسکل لیبر چاہیے ہمارے تیس لاکھ لوگ سعودی عرب میں ہیں کمیٹی کی رکن رانہ محمود الحسن نے کہا کہ انڈیا نے تو چاند پر قدم رکھ دیا ہے ہم روزانہ کوئی چاند چڑھا دیتے ہیں ہم تو اب بنگالی اور نیپالی لوگوں سے بھی کم تنخواہوں پر گلف کے ملکوں میں کام کرنے کو تیار ہیں انہوں نے کہا کہ جاپان نے تین لاکھ چالے ہزار اسکلڈ بندے مانگے انڈیا نے ڈیڑھ لاکھ نیپال نے اکیانوے ہزار بنگلہ دیس اور سلنکا نے بھی اسکلڈ لوگوں کو جاپان بھیجے پاکستان سے صرف دو سو لوگ جاپان گئے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پچاس ہزار انجینئر بے روزگار ہیں لوگ غیر ملک یا بیرون ملک جانے پر پچاس لاکھ بھی دینا چاہتے ہیں سیکریٹیو ورسید نے کہا کہ سعودی عرب میں اسکلڈ سینٹر بنایا گیا ہے یو اے ای میں ہماری سولہ لاکھ لوگ کام کرتے ہیں قطر میں دو لاکھ پاکستانی ہے سینیٹر جسان خانزادہ نے کہا کہ جو صورتحال ہے اس میں ہمارے لوگ بیرون ملک یا بیدیج جانے کو تیار ہیں لوگ پچاس پچاس لاکھ روپے دینے کے بھی تیار ہیں لیکن اسکلڈ میں کمی کو جز سے ہمیں نوکریاں نہیں مل لیں ہیں نیپال جیسا ملک بنگلہ دیج جیسا ملک سلنکا جیسا ملک پاکستانیوں کے مقابلے زیادہ بہتر نوکری اور روزگار پا رہے ہیں انڈیا کی تو بات ہی الگ ہے اس لیے پاکستان کے سینٹ کے سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کی ریپورٹ بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ اب تو عرب ملکوں سے شکایت کی جانے لگی ہے ایم بیڈرز کا ذریعے کہ بھئیہ ماف کرو اپنے فقیروں کو اپنے پاس ہی رکھو اور یہ دھندہ آپ اپنے ملک میں کر رہا ہوں ہمیں ابھی ماف کر دو اگر آپ کو اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا